وَعَلَىٰ عَلَىٰ شَيْدَنَا مَحْمَدِينَ وَعَلَىٰ ہِ وَسْحَارْ وَارِكُسَلِيمِ مجھے بات یاد آئے اسے آجم تسگیر کی اس لیے کہ نام عبدالقادیر ہے ترگاہوں میں ایک دولتمند تھا بیجنسمند تھا اس کے خاص آدمی کا آسسٹر کا نام بھی عبدالقادیر تھا تو جب بھی کوئی کام ہو تو کہ عبدالقادیر یہ لے لے عبدالقادیر فلاں کا جواب دے دے عبدالقادیر فلاں کو پیشے دے دے عبدالقادیر فلاں سیٹ کے پاس جا بس بیٹے ہوٹے عبدالقادیر 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 نام لیتا لیکن اس دولتمند کا انتقال ہو گیا جیسے ہی دولتمند پیشے والے کا سیٹ کا انتقال ہو گیا تو اسے گسن دیا گیا کہن پہنایا گیا جب جنازہ اٹھا اور پھر جنازہ نماز پڑی گئی اور قبرستان لے گئے جیسے ہی قبر کے اندر اتارا گیا لہج کے اندر اب نکیرین نکیرین مر کر نکیر آئے اور پوچھا تیرا راب کون ہے تیرا راب کون ہے جو دماغ میں بات تھی کہا عبدالقادر بتا کہاں ہے عبدالقادر فرستان نے کہا ہم یہ پوچھتے تیرے راب کون ہے تو کہاں کہاں عبدالقادر اور پھر فرستان نکیرین نے کہا تیرا دین کیا ہے پھر وہی سیت نے کہا کہا عبدالقادر بس ابھی نام لینا تھا میرے غوث آدم کا پاک کے اندر آگئے اور غوث آدم نے فرمایا اے فرستو دیکھو اس لئے کہ دنیا میں اس کا خاص آدمی تھا اس کا رائٹر تھا اس کا نام عبدالقادر تھا تو یہ بیٹ کے عبدالقادر نام لیتا کھڑا ہوتا عبدالقادر نام لیتا جب بھی بلاتا وہ عبدالقادر کو بلاتا آج وہ عبدالقادر دنیا والا تو نہیں آیا جو دنیا کا ہی شان تھا میں آ گیا ہو اوہ سبحان اللہ بس غیرے غوث آدم اس دولتمند کی قبر پہ پوچھ گئے اس نے یہ بارور عبدالقادر کا نام لیا کرتا تھا اور اللہ نے اس امیر کی بکشی سے عطا حرما دی اور اس کے لئے جنت کی کھرکی کھول دی یہ غوث آدم کے وسیلے سے ملا ہے اس لئے شاہر نے کہا نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہے داروں کے تقدر دیکھی اور یہ درست ریف اللہ وآلہ وآلہ وآلہ